اسلام علیکم ڈیئر سٹڈرن ٹوکھو کرتا ہوں آپ کیا جس ہوں گے ہمارے پاس کمیسٹی کا چپٹر نمبر ہم پور پڑھ رہے تھے اور سیون لیکچر جو ہم نے وہ پڑھ لیے تھے ہمارے پاس جو نیس لیکچر ہے ہمارے پاس لیکچر نمبر ایٹ ہے آپ کو بتاؤ کہ ہم نے مزید تین جو ہے ٹاپس پڑھ لیئے ہیں کیمیکل بانڈ کی جس میں ہم نے آنک بانڈ پڑھ لیا اس میں ہم نے کو بلین بانڈ پڑھ لیا اور اس کے بعد مزید جو ہم نے ہم نے پڑھا پریویس لیکچر میں ہم نے کہا کہ وہ ہمارے پاس کوارڈینٹ کوویلنٹ بانڈ ساتھ میں لے تھا تو مزید ہمارے پاس یہ چوتھی ٹائپس ہے کیمیکل بانڈ کی متیلک بانڈ کیا ہوتا ہے اچھا پہلی بات ہمارے پاس جب ہم متیلک بانڈ کی بات کرتے ہیں تو پہلی بات جس طرح ورڈ سے ہی ظاہر ہو رہا متیلک بانڈ یعنی میٹلز کے اندر بانڈ یعنی میٹلز ایٹم کے اندر بانڈ پاچک جوجہ دیتا ہے جو کہ فری famoso یا موپی реш parliament کے وجہ سے ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں بانڈ کا ہم کہتے ہیں پہلی بات نکی بات ہم کیدھتے ہیں ہم کہتے ہیں کے اب بانڈ فوند بٹین میٹلز ایٹمズ ڈیو ٹو موبیل اور فریٔی زBER fist yok یعنی میٹلز کے اندر بانڈ کا بننا کیس وجہ سے فری ایٹرانز یا موپی الیções کی وجہ سے یہاں پہ آر کا آورڈ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب موبائل یا فری الیکٹرونز آپ ان میں سے کوئی ورڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ جو ہمارے پاس موبائل کا آورڈ استعمال ہم کمسٹری میں کرتے ہیں تو موبائل یا موبیلٹی سے نکلا ہوا ہے موبیلٹی ہم کہتے ہیں یہ کسی چیز کی فری مومنٹ اس کو ہم کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس وہ بانٹ کی قسم جو کہ میٹلز کے اندر بنتا ہے کس طرح سے موبائل یا فری الیکٹرونز کی وجہ سے یہاں پہ ایک ورڈ ایڈ ہوا ہے پوسٹی چارڈ آن میٹلز کے آگے تو کیا مطلب پوسٹی چارڈ آن کا ہمیں پتہ ہے میٹلز ہوتی ہیں ان کا سائز ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور یہ الیکٹرون جو ہیں وہ دینے کا رجھان رکھتی ہیں اسی وجہ سے ان کے جو آن جوتے ہیں وہ کون سکتے ہیں وہ پوسٹی ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہم نے وہاں پہ استعمال کیا ہوا پوسٹی چارڈ آنز اگزیانپل میں ہم نے مزید ہے پہلے دو گروپہ پڑھے ہوئے ہیں مزید ہیں اس کے بعد ترانسشن میٹلز بھی ایسی ہیں جن کے اندر متائلک بن پاہ جاتا ہے پہلے دو گروپ پہ ہم نے около an oderز علی ہے نرسGB مزید ہے یہ ہم گروپہ انس بارف trou Foosٹی نمازی مانز проблема فنسہ پاہ جاتا ہے ان ساں پڑھ جاتا ہے سب سے پہلے جب ہم نے ایک اسن ٹیمٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس اس کی ڈیفنیشن آ جائے گی اس کے بعد آپ نے اگزیمپل دے دنیا ہے چند اور بھی اگزیمپل دے دنیا ہے کوئی بھی آپ دیکھ سکتے ہو پہلے دو گروپ میں سے ہرڈوجن کی علاوہ اور مزید اسی طرح آپ ٹرانزشن میٹل میں سے بھی آپ کو اگزیمپل دے سکتے ہو اس کے بعد پروپٹیز کی بات کرتے ہیں تو پہلی ہمارے پاس پروپٹی ہے ہائی میٹنگ اینڈ والنگ پوائنٹ جو میٹ گھر ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں کیوں بیئرن کے اندر میں مٹالик بانٹ پائے جاتا ہے اور مٹالーک بانٹ کی وجہ سے انگیم مرکنگ والن mossوں میں سے زیادہ Library син anno attends اور میڈز سے ہو جاتی تاہیز بادہ ۔ へا الی رکار اس کے بعد پر ایر Μزید دوسری پروپٹیی تر حتی ہیں گوڈھ کنکٹر یعنی یہ گوڈ کنکٹر ہوتے ہیں کیسے کے باہن زیادہ موسیٰے پروپٹی ہیں کیسے تو اج اس کے ہیٹ اینڈ الیکٹریسٹی یعنی حرارت اور بجلی کے اچھے کنڈکٹر ہوتے ہیں بجلی اور حرارت کے اچھے کنڈکٹر ہوتے ہیں اپنے مزید آپ نے فیسکس وغیرہ میں بھی یہ اگزیمپل وغیرہ پڑھی ہوگی فارگ در مار پاس ایک متانک راد ہے اگر آپ اس کے ایک سیرے کو گرم کرنا شروع کرتے ہیں دوسرے سیرے کو آپ ہاتھ میں پکڑ لیں آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیر بعد آپ کے ہاتھ کو محسوس ہوگا کہ جو راڈہ گرم ہو چکے اس کا مطلب ہے جو ہیٹ ہے وہ کیا گھٹی ہو میٹر میں سے پاس کرتی ہے مزید الیکٹریسٹی کی بات کی کہ الیکٹریسٹی کی بھی اچھے کنڈکٹر ہوتے ہیں ہم گھروں میں وائر زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وائر زیادہ استعمال کرتے ہیں وہاں پہ بھی ہم کوپر بغیرہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ بیسٹ کنڈکٹر ہوتا ہے اسی طرح ہم کنڈکٹر کی بات کرتے ہیں بہت اچھے کنڈکٹر ہوتے ہیں جو کہ ساری میٹرز ہیں اس کے بعد اگر ہم تھرڈ پروپٹی پر چلتے ہیں دیار ہیوی اینڈ ہارڈ نیچر ہم بات کرتے ہیں اس کی کسی پروپٹی کے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیوی ہوتے ہیں یعنی یہ وزن میں زیادہ ہوتے ہیں مزید ہارڈ کافی زیادہ صحت ہوتے ہیں فارغ میں پھلا ہم آئرن کی بات کر لیتے ہیں جو لوہا ہوتا ہے وہ کافی زیادہ صحت ہوتا ہے اس کا ویڈ بھی جوتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے یعنی ان کی نیچر ہوتی ہے لیکن اپس اٹھ سوڈیم سوڈیم کے علاقہ ہوتی جو سارے ہوتے ہیں کیونکہ سوڈیم جو ہوتی ہے اور اس کو ہم آسانی سے جو نائف کی مدد سے کٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہوگا ڈیفنیشن اس کے بعد اگر زیمپل کو جالا پروپٹیز اور اس کے بعد ہمارا پاس آدھے کا فورمیشن اور مٹیلک بانڈ یعنی جو مٹیلک بانڈرز کی فورمیشن کیسے ہوتی ہے اس کا پہلا پانڈ ہے پہلے مرپا سائلیم جو کسی آ جاتی ہے کہ میٹلز میں کیا ہوتا ہے میٹلز میں یہ ہوتا ہے جو میٹلز کا نیوکلیس ہوتا ہے اس کا اپنے الیکٹرونز پر جو گریپ ہوتی ہے جو ہولڈ ہوتا ہے وہ بہت ویک ہوتا ہے اس کی ریزن بھی یہ ہے کیونکہ ان کا جو سائز ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے کافی زیادہ سائز ہوتا ہے جو میٹلز کے ہم بات کرتے ہیں ان کا جو سائز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے لارڈ سائز ہوتا ہے یعنی کافی زیادہ سائز ہوتا ہے لارڈ سائز کے اس جائے سے کیا ہوتا ہے اس کے جو میٹل سے یہ جو آپ prefer اس کے نیوکلیس کی اپنےال لیکٹرونز پر جو گریپ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ کام ہوتی ہے یہ پاس اس جھو cancer فارس ایک لیتے ہیں پاس میٹل ہے جس میں کوئی 3 کو علیکٹرون ہے اور ایک لیتے ہیں ایسی میٹل ہے جس میں 11 الیکٹرون ہے تو ہمیں پتہ یہ ہے کہ جو اٹریکشن ہے یا جو نوکلیس کی اٹریکشن ہے وہ کس پہ زیادہ ہوگی یہ فرمنات بلتے لیں یہ مرپاس یہاں پہ آگئے یہ مرپاس اس میں اس کے پاس 11 ہے سوڈیم ہے یہ مرپاس لیڈیم ہے لیفن کو پاس تھی اٹریکشن ہے تو یہاں پہ نوکلیس کی اٹریکشن کی ہوگی میکسیمم ہوگی زیادہ ہوگی اپنے الیکٹرونز پہ جبکہ ہم سوڈیم کی بات کریں کہ وہاں پہ کیا ہوگی وہاں پہ نیوکلیس کی جو ڈریکشن ہے اپنے الیکٹرونز پہ وہ کام ہوگی کیوں کیونکہ سائز جو ہے وہ بڑا ہو چکے اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کیونکہ جب ہورڈ آف نیوکلیس آفر تاہ آئل اوٹرموس اس کا مطلب ہے وہاں سے الیکٹرون نکالاں کے مطلب ہے اسام ہوتا ہے اگر ہمارا پاس ایک مرگی ہے اس کے پاس اگر پانچ چوزیں ہیں اور ایک ہمارا پاس مرگی ہے جس کے پاس بارہ سے تیرہ چوزیں ہیں تو اگر چوزہ چرانا پڑ جائیں تو کس کا ایزی ہوگا اسی کا ایزی ہوگا جس کے پاس چوزیں زیادہ ہیں کیونکہ اس کی ٹریکشن جو ہوتی ہے وہ تیرہ بی ہوتی ہے اور دوسری مرگی دے اس کی پانچ پہ ہے تو تیرہ والی کا جو چلانا وہ کیا ہوگا ایزی ہوگا اسی طرح جتنا ایٹم کا سائز بڑھا ہوگا ایٹم کا سائز بڑھا ہونے کا مطلب اس میں الیکٹرون اور پروٹون ہی بھی اتنے زیادہ ہیں تو وہاں سے الیکٹرون نکالنا کیا ہوتا ہے آسان ہوتا ہے اس کا مطلب اس کی ایانیزشن کی جو ایانیزشن نرڈی ہوتی ہے مجید ہمارے پاس ثرڈ پانچ آجاتا ہے جو میٹلز کے ایٹم ہوتے ہیں کیونکہ وہ سائز بڑھا ہونے کے بجاہ سے وہ فریلی مووو کر رہے ہوتے ہیں اسی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں وہ میٹلز کے اندر ہر جواز ہوتے ہیں وہ مووو کر رہے ہوتے ہیں مجید ہمارے پاس کا جو فورس پانچ آجاتا ہے کومن پور یہ بس میں نے ایک پانچ یہ آبا ہے کہ یہ جو میٹلز ہوتے ہیں ان میں جو الیکٹرونز وغیرہ وہ اس طرح آپس میں وہ فریلی مووو کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک پول بن جاتا ہے یعنی طلاق طلاق ایسا منظر بن جاتا ہے مجید ہمارے پاس اس کا جو فیفت پانچ ہے نیوکلی آف میٹل ایٹم اپیر سم مرز ان در سی آف دیز فری آر موبائل الیکٹرونز اچھا یہاں پر ہم نے بات کی ہے کہ ابھی ہم نے بار بار بھی بات تروائز کر رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جو میٹل جو ایٹم ہوتا ہے وہاں پر جو نیوکلیس ہوتا ہے وہ الیکٹرونز سے گرا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے جس طرح الیکٹرونز کا سمندر ہے اور اس سمندر کے اندر جو نیوکلیس ہے وہ مر جو ہے یعنی درمیان میں وہ ہم نے پیسٹ کیا ہوا ہے کس کے درمیان ہے؟ الیکٹرونز کے درمیان تو ایسے ہمیں لگتا ہے کہ الیکٹرونز کا سمندر میں جو نیوکلیس ہے وہ سم مر جو ہے اور اسی طرح اگر ہم لاس پانچ کی بات کرتے ہیں اسی طرح یہ جو موبائل ایکٹرونز ہوتے ہیں جو ازاد ایکٹرونز موک کر رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ہی ذیمہ دار ہوتے ہیں مٹالک بانڈ بنانے کے وہ آپس میں کیا کرتے ہیں آپس سے ملتے ہیں اور مل کے کیا بنا دیتے ہیں وہ مٹالک بانڈ بنا دیتے ہیں جس طرح یہ اسٹریکچر بگر آئے کا میٹل کا بنایا ہوگا ہے تو مزید ہے جب ہم نے پیسن ٹیمٹ کرنا سب سے پہلے اس کی ریفنیشن آجا گی جو کہ ہم نے ابھی بات کی ہم نے کہا میٹل کے زمین جو بانڈ بانتا ہے جو کہ فری الیکٹرونز کے وجہ سے بانتا ہے وہ ہمارے پاس مٹالک بانڈ کہلاتا ہے پروپٹیز ہم دکھیں گے ہائی مائٹنگ والی پوائنٹ کنڈکٹر کے بارے میں نیچر کے بارے میں بتائیں گے اور مزید اس کے فورمیشن آم مٹالک بانڈ کے چاند پوائنٹ ہوں گے جو آپ نے بتانے ہیں تو یہ آپ کا پیسن ہوگا آج آپ ڈٹ کے یہ آپ نے بتانے جواب کا پیر ہوگیا ہے موسیقی